اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قاظم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے مناقب و فضائل اہل بیت علیہ السلام اس کتاب کی تحقیق و تخریج مفتی محمد حاشم سندی صاحب نے کی ہے یہ ہمارے بڑے اچھے دوستوں میں سے ہیں میں نے جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام کیوں لگایا اس سوال کا جواب بھی اس کتاب کے اندر دیا گیا اگر آپ بخاری شریف پڑھتے ہیں تو بخاری شریف کے اندر اگر آپ کو کہیں بھی لفظ بیوی فاطمہ تو زہرہ یا حضرت علی ابن ابی طالب کے ساتھ یا امام حسن یا امام حسین کے ساتھ آپ کو علیہ السلام ضرور ملے گا اصل عربی کے اندر اردو کے اندر تو انہوں نے رضی اللہ تعالی عنہ یا عنہما لگا دیا ہے اس کتاب کی ترتیب یوں ہے کہ انہوں نے اہل بیت اتھار کی محبت واجب ہے اس عنوان سے شروع کیا ہے پھر اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے اوپر گفتو گئی ہے کیونکہ ان کے والدین کے اوپر کفر کی تحمد لگائی جاتی ہے کیونکہ ان کا انتقال رسول خدا کی نبوت سے پہلے ہی ہو گیا تھا والدین کی خبر کی اب اس معاملے میں لوگوں کو بڑا وہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدین بھی غیر مسلم تھے تو یاد رکھی یہ بات بڑی سخت تھا لیکن ہاں اس کی حقیقت یہی ہے ابو دعوت کی روایت ہے حضرت ابو طالب کی ایمان کی اوپر گفتو کی گئی ہے صرف ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں جب حضرت ختیجہ اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا رسول خدا نے اس سال کو عام الحزن یعنی غموں کا سال قرار دیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ رسول خدا ایک کافر کی موت کے اوپر عام الحزن قرار دے رہے ہیں اس کے آگے چلتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے حضرت ابو طالب کے فضائل میں یہ چالیس احادیث نکل کرتے ہیں صرف ایک احادیث آپ کو سناتا چلوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذر بن جیش کہتے ہیں کہ میں نے علی علیہ السلام سے سنا ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ مجھے قسم اس خدا کی جو دانے کو کھلتا ہے مخلوق کو وجود میں لاتا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اہد کرتے ہوئے فرمایا یا علی تم سے محبت نہ رکھے گا مگر سوائے مومن کے اور تم سے کوئی بغز نہیں رکھے گا سوائے منافق کے اس کے اندر انہوں نے پھر بی بی فاطمت زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کے اندر چالیس احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکل کی ہے جس کے اندر میں آپ کو ایک سناتا چلوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمان سید فاطمت زہرہ کی محبت انسان کو سو مقامات پر فائدہ دیتی ہے ان مقامات میں کم ترین اور آسان ترین مقام مرتے وقت کا ہے قبر میں میزان پر میشر میں پل سرات پر عمال کے حساب و کتاب کے وقت پس جس سے بھی میری بیٹی فاطمت زہرہ راضی ہو گئی تو میں بھی اسے راضی ہو گیا اور جس سے میں راضی ہوں اس سے خدا راضی ہو گیا پر میری بیٹی فاطمت زہرہ غزبناک ہو گی تو میں بھی اس پر غزبناک ہوں گا جس پر میں غزبناک ہوں گا تو خداوند متعال بھی اس پر غزبناک ہو گا اے سلمان وہ بخت بخت اور اس کا برا حال ہو گا جو فاطمت زہرہ اور اس کے شہر امیر المومنین علی علیہ السلام پر ظلم و ستم کرے وہ بھی بخت بخت ہے اس کا برا حال ہو گا جو ان کی نسل اور ان کے محبو پر ظلم و ستم کرے امام حسن اور امام حسین کے لئے بھی انہوں نے چالیس احادیث رسول اس کتاب کے اندر جمع کی ہے شہادت امام حسین کی پیشن گوئی کنن میرا بیٹا حسین عراق کے ایک علاقے میں شہید کیا جائے گا اسے کربلا کہا جائے گا تو افراد امت میں سے ہیں جو اس وقت موجود ہو اسے چاہیے کہ ان کی نفسرت و حمایت میں کھڑے ہو جائے لیکن ہم تو اس وقت موجود نہیں تھے تو ہم اس دور کے اندر بھی انشاءاللہ رسول اور عالی رسول کی حمایت میں ہر وقت کھڑے رہیں گے اس کتاب کے اندر یزید پل لانت کرے یا نہ کرے اس موضوع پر بھی گفتگو کی گئی ہے وہابی فرقے کے علماء ابن تیمیہ کی پیروی کرتے ہوئے یزید پل لانت بھیجنے کو جائز نہیں سمجھتے حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل کی طرف نزبت دیتے ہیں کہ اس نے یزید پل لانت کو جائز نہیں سمجھا حالانا یہ درست نہیں ہے ابن تیمیہ اور وہابی مولویوں کے برخلاف احمد بن حنبل سمجھ بہت سے سنی علماء یزید پل لانت بھیجنے کے جواز کے قائل ہے اگرچہ امام غزالی جیسے گنے چنے چند لوگوں نے یزید کا دفاع کرتے ہوئے اس پل لانت بھیجنے سے روکا ہے لیکن علماء اہل سنت کی اکثریت یزید پل لانت بھیجنے کے قائل ہے حتیٰ کہ بعض اسے ناز بھی کہتے ہیں بلکہ بعض تو اس کے کفر کے بھی قائل ہیں پھر یہ اہل بیتے اتحار کا ذکر کرتے ہیں جن کے اندر جو ہے وہ امام جعفر صادق امام محمد باکر سے لے کے امام مہدی علیہ السلام تک یہ گفتو کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ سندھ کی تاریخ کو پر آ جاتے ہیں جس میں عبداللہ شاہ غازی اور سندھ کی سرزمین کو پر گفتو کرتے ہیں سرزمین سندھ اور محبت اہل بیت اس میں حوالہ دیتے ہیں امام کتابہ کی کتاب المعارف سے امام حسین فرماتے ہیں کہ تم لوگ اگر میرے عراق آنے پر راضی نہیں ہو تو مجھے چھوڑ دو میں سندھ چلا جاؤں گا امام حسین کے اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اس وقت سے پہلے سندھ پہنچ چکا تھا یعنی تاریخ فرصدین کی بہت مشہور کتاب ہے اس کے حوالے سے لکھتے ہیں جس زمانے میں بنو عمیہ نے اندھیر گردی کر رکھی تھی اہل بیت علیہ السلام کو تمام ممالک اسلامیہ میں ممبروں سے برا بھلا کہا جاتا تھا وہ حکم یہاں سندھ بھی پہنچا ہوا تھا مگر اہل سندھ نے اس عمر کا ارتکاب نہیں کیا وہ اس عمل میں بنو عمیہ سے بیزار تھے تاریخ سے یہ معلوم ہوا ہے کہ سرزمین سندھ شروع ہی سے محبت اہل بیت سے شرشار تھی یا دین اسلام کی محق حضرت علی علیہ السلام کے دور اقدس میں پہنچ چکی تھی پاکہ میں پانسو بیس صفات کی یہ کتاب ہے اس کتاب کو خریدنے کے لئے آپ سکرین کوپر دیئے گئے نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں اردو بازار میں بسم اللہ بگٹیپو سے جا کے یہ کتاب خریدہ سکتی ہے کتاب ان اہل سنت نوجوانوں کے لئے ہیں جن کے اندر نازبیت آ چکی ہے نازبیت کو دور کرنے کے لئے اس کتاب کا مطالعہ بہت ضروری ہے اہل سنت عوام کے لئے